سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا ایک ایسے دیش کی سیریز میں جس کو کہتے ہیں ایفریکہ کا نورتھ کوریا اس دیش کو آزادی ملی تھی ایتھیوپیا سے انیس سو تیرانوے میں اور تب سے یہاں پہ ایک ہی تانہ شراز کر رہا ہے جس کا نام ہے اس آئیس ایفبرکی اس دیش میں پچھلے تیس سالوں سے کبھی بھی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں انٹرنیشنل رومنگ سیم کارڈز میں بین ہیں لوگ کے پاس سیم کارڈ تو ہے پر اس میں موبائل ڈیٹا بینڈ ہے پورے دیش میں کوئی بھی ایٹی ایم نہیں ہے سب لوگ صرف اور صرف کیش یوز کرتے ہیں تو چلیے اس دیش کی جرنی ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا ہے ایفریکٹریا تو سواگت ہے بھئی آپ سبی لوگ کا میرے ہوتیل سے ایفریکٹریا میں جیسے کہ آپ کو ابھی تک پتا چل گیا ہوگا اس دیش میں موبائل ڈیٹا بینڈ ہے آپ سیم کھرید سکتے ہو اس سے صرف آپ کاللنگ کر سکتے ہو موبائل ڈیٹا ایکزیسٹ نہیں کرتا اس دیش میں دوسری چیز آپ گھر پہ وائی فائی لگوا سکتے ہو پر ہر سو بندوں میں سے یہاں پہ صرف ایک پرسنٹ آبادی کے پاس وائی فائی ہے اب شاید ایک ڈیڑھ پرسنٹ ہو گیا ہے پچھلے دس سالوں میں 0.6% سے ڈیڑھ پرسنٹ ہوا ہے 0.9% آبادی گیا ہے وائی فائی بڑھا ہے تو سائیبر کی ایفیس بنے ہوئے یہاں پہ اس میں آپ بیٹھو ایک گھنٹے کا پیکے لو دو گھنٹے کا پیکے لو جتنے گھنٹے کا پلے نا پیکج لو اور اس کے ساتھ پیمنٹ کرو اور بہت ہی سلو ساری سوشل میڈیا سائٹس بینڈ ہے کچھ بھی نہیں کھل سکتا ہے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام صرف وٹس اپ جلتا ہے وہ ہے ہی تنا سلو کہ آپ کو چلے گا صرف وٹس اپ آپ ویپین کنیٹ کر سکتے ہو پر ویپین جب کنیٹ ہوتا ہے ویپین کسی بھی دش میں کنیٹ کرو گا نا انٹرنیٹ کی سپیڈ ویسی یادی کر دے گا اور یہاں پہ ویسی انٹرنیٹ کی سپیڈ 0 ہے یہ ایک میسج جانے میں 1 سے 5 منٹ لگ سکتے ہیں فوٹو جانے میں 10 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں تو ویپین کنیٹ کرنے کا تو اس کا بلکل رام نام ستیسا ہو جاتا ہے تو ہم پہلے آج جائیں گے سائبر کیفے میں کوئی کیفے ڈونڈتے ہیں انٹرنیٹ کیفے کہتے ہیں انٹرنیٹ کیفے سائبر کیفے جسے انڈیا میں ہوتے تھے پر وہ تھوڑا سا موڈن ہے انڈیا میں کیا ہوتا تھا کمپیٹر ہوتا تھا اس پر بیٹھ کے آپ چلاتے تھے انٹرنیٹ کو پہ یہاں پہ تھوڑا موڈن ہو گیا کہ سب لوگ اپنے موبائل میں چلا رہے ہیں کیونکہ تھوڑے سو موڈن یہ بھی ہو رہے ہیں دیرے دیرے تو وہاں چلیں گے سب اپنے گھر والوں کو بتا دیتنے کہ ہم ٹھیک ہیں دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہیں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اور ہماری کوئی مطلب کچھ ہوا نہیں ہوا ساتھ بورا میں ڈونڈ رہا ہوں ایک سائبر کیفے انٹرنیٹ کیفے ہوتے ہیں یہاں پہ جو انڈیا میں ہوتے تھے دس پندرہ سال پہلے پر گوگل کی سابسی یہاں پہ ہے پر دیکھ نہیں رہا میرے کو کس سے پوچھنا پڑے گا تو میں نے ایک دکاہ نے پوچھا کہاں پہ ہے بھائی انٹرنیٹ کیفے لوگوں کو پتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھائی موبائل دیٹا بین ہے آپ سیم لے سکتے ہو اس میں صرف کولنگ ہوئے گی موبائل دیٹا نہیں چلے گا انٹرنیشنل رومنگ میں اٹل کی سیم جیو کی سیم کچھ بھی لے کے آجا ہو وہ بین ہے پھر آپ یہاں پہ مطلب سیمی نہیں جلے گی میری تو سیمی نہیں جل رہی سیگنل ہی نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور پھر بس صرف لوگوں کے پاس کیا ہے وائی فائی وہ ہے صرف اور صرف ڈیڑھ پرسنٹ لوگوں کے پاس تو یہاں پہ ایسے ایسے انٹرنیٹ کیفے بنے ہوتے ہیں آپ کو اس میں جانا پڑے گا وہ چلانے کے لئے انٹرنیٹ بھائی آپ دیکھو گے پرائیس ایک گھنٹا وائی فائی چلانے کا پندرہ نکفہ ڈیڑھ گھنٹا بیس نکفہ دس گھنٹے چلانے پچھتر نکفہ پانچ ڈالر ہو گئے پندرہ نکفہ ایک ڈالر ہو گتا ہے تو بھائی آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں یہاں پہ ایک انڈیم بھائی بھی مل گئے میرے کو تو ہران ہو گئے کہ گھومنے آئے ہاں پہ تو انہوں نے یہ دے دیا دیکھو ایک گھنٹے کے لئے ویلیڈیٹی کوٹا ایک سو سو سا ٹھم بھی ملا ہے بس میرے کو ایک سو سا ٹھم بھی میرے سب یوز ہی نہیں ہو پائے گا تو دیکھو یہاں پہ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سارے سوپے بھائی لگا رکھے ہیں صرف انٹرنیٹ چلانے کے لئے بیٹھے ہیں یہ دیکھو بھائی سوپے پہ انہوں نے چاہے جنگا لگا رکھا ہے یہاں گھٹھو اور انٹرنیٹ چلا ہو وہاں ان کی ساری بھائی تائی کے کنیکشن وغیرہ رکھا پڑا ہے تو بھائی یہ آپ نے دیکھا ایک گھنٹے کے ایک ڈالر لگ بک دیئے میں نے یہاں پہ بیٹھا میں اور صرف اور صرف یہ مان لاؤ وٹس اپ چلا سکتے ہو اسے فوٹوز وغیرہ تھوڑی بہت چلی جائیں گی پر ہز اپلوڈ نہیں ہوتی میں نے فوٹوز مانگ آئی اپنے یوٹیو چینل سکرین شورٹ کی وغیرہ دیکھنے کے لئے تو وہ آ گئی تھی پر جانے میں شاید مشکل ہوئے گا اپلوڈ میں تو یہاں پہ ایسا ہی سسٹم ہے بھائی اور یہاں پہ کسی کو مووی بغیرہ دیکھنی ہو تو موویز کے سٹور ہوتے ہیں میں آپ کو ایک مووی کے سٹور میں لے کے جاؤں گا وہ پینڈرائی بغیرہ بھر کے دیتے ہیں ایک دوسرے کی بھائی میں دیتے ہیں تو انٹرنٹ کیفے میں تو فیر میں جا کے آ گیا تھا اور اب چلتے ہیں ایک باولنگ ہائی لیے ہیں یہاں پہ مطلب جہاں پہ باولنگ کرتے ہیں وہ ایک بڑی سی بول ہوتے ہیں اس کو پھیکتے ہیں وہ دس گرٹی رکھی ہوتی ہیں آنکے ان کو اٹھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سنوکر ہے وغیرہ باولنگ وغیرہ پورے اسمارہ میں صرف ایک ہے وہ تو وہاں پہ چلتے ہیں ابھی تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر گیا تو یہ بھائی پرانے زمانے میں چل رہے ہیں لوگ کیفے میں بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے سی بات کر رہے ہوں گے کوئی فون نہیں چلا اور کی ایک فون تو بینہ انٹرنیٹ کے ڈبا ہے نا بھائی ان کو مطلب ایسی چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو انٹرٹینڈ کیسے رکھ رہے ہیں یہاں کے لوگ میں تو حیران ہوں مطلب اس زمانے میں آ کے بھی ان لوگ کے پاس نیٹ وغیرہ نہیں ہے اب ہم سے کہہ دے بھائی تم کو بینہ نیٹ کے جینا ہے بینہ ٹی وی کے بھائی یہاں پہ کوئی بھی مطلب جو صرف نیوز وغیرہ کے چینل ہے وہ سٹے ٹونڈ ہے کوئی بھی انٹرٹینمنٹ چینل وغیرہ نہیں ہے ایک دو ہوں گے وہ بھی سارے سٹیٹ گورن کرتا ہے تو وہ بھی سوچھو وہ بھی نہیں ہو آپ کے پاس تو آپ کیا کرو گے تو ان کے لئے مطلب لائف ایسی ہے جیسے ہماری 1990 میں ہوتی تھی کیونکہ 1990 کے بعد اس دیش کے اوپر سارے امبارگو وغیرہ لگ گئے اور پھر ان کے اس کچھ بھی ایمپورٹ وغیرہ نہیں گئے ان لوگوں نے اور سارا ایسا ہی چل رہا ہے دیکھو کہ ایسی پرانی پرانی گاڑی ہیں نئی بھی ہے ویسے ایسی بات نہیں ہے پر ساری پرانی پرانی سی لے رہے ہیں یہ ایسی والی بہت ساری ہیں ان کے پاس دیکھو آپ دیکھو گے آپ کے پارک میں لوگ بیٹھے ہیں اپنے آپ سے بات کرتے رہے ہیں کوئی بھی بند آپ کو فون چلاتے بھی نہیں دیکھے گا دیکھو تو بھائی ہم اس دیش کے اور اس شہر کے ایک لوتے بولنگ سینٹر پر پہ پہنچ گئے ہیں بھوڑا ہوا پرنہ مجھا نہیں آئے گا آپ لوگ کو دکھانی پاؤں گا میں خود نہیں دیکھ پاؤں گا دیکھنا بھائی اور کتنے لوگ سائیکل چلاتے ہیں بہت پرانا جمانہ لگ رہا ہے یہ بھائی بولنگ کے انٹرینس اور چلتے ہیں بھائی یہ ہے پوری بولنگ ایلی اور یہ بچے آئیں کھیلنے اب ان کا دیکھیں گے بھائی ایک بار میں ایک کی ٹیم کھیل سکتے گا پیچھے جو بندہ وہ پینس لگاتا ہے نا وہ مینول لگاتا ہے دیکھو پیچھے بچے ہیں وہاں پہ دیکھو وہ لگانے لگ رہا سب کچھ کورس بھی مینولی رکھتے ہیں لوگ سب کچھ بھی الیکٹرونک نہیں ہے اور میری ساب سے لائٹ بھی نہیں آ رکھی ابھی بھائی یہ پہلے سارے اُلٹے کر دیئے اور پھر جس کے آج جو آیا وہ قسمت پتہ نہیں کیسے کھلتے ہیں کون سا گیم ہے یہ آہم 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 ملوک سارے آہم 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 عالی آہم 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 سب بڑے بڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پہلے گیم آور ہو گیا کیونکہ دونوں طرف چھے اس طرف بھی چھے اس طرف بھی اور کسی گیا چھے بچائی نہیں تھا سب نے چھے چل دیا تھا بھائیے لینز دیکھو کتنی پرانی ہے بولز ٹھوٹی پڑی ہیں ایسے پھیکے گا بھائیے پھر دیکھتے ہیں اور وہ اسکول کے بچے آ رکھے ہیں شاید مجھے کرنے ان بچوں سے باری تو بول ہے جتنی یہ کرنے لگ رہے ہیں ان کو بتا ہے ان کی ٹیٹر بھی چرے جو بھی ہے اس کو لین کے بیچ میں لے جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں بول ڈالو ڈالے گی تو دکھاتا بھروں کو دیکھنا کیسے اچھلتی بھی جائے گی دیکھنا بھائی اس بھائی سے باری بول ہے اس کے بول کے ساتھ ہی نہ لکڑ جائے زیرو ہو گیا بیچارے کا بھائی اس طرف دیکھو پول وغیرہ چلنے لگ رہا ہے اس طرف پول اس طرف ویڈیو گیم چلنے لگ رہے ہیں وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں بھی پرتے گا کھیل رہے ہیں بھائی آج میں نے پیسے دے دیا دوسرا دین ہے میں آپ پہ آیا ہوں کل تو بہت بیڑ دیا آج بیڑ کافی کم ہے کیونکہ ابھی صبح کا ہی ٹائم ہو رہا ہے تو میرے ساتھ ایک بھائی اور کھیل رہے ہیں ہم دونوں کمپوٹیشن چل رہا ہے پر میں آروں گا ہی کیونکہ ان کی روز کی پریکٹیس ہے بھائی یہاں کی میری پریکٹیس ہے نہیں اور بول تھوڑی ایسی ہیں ساری کسی میں چھے چھوڑتا ہے کسی میں بڑا ہے کوئی ٹوٹی بھی ہے دیکھو تو جیسا بھی ہے جو بھی ہے بانے نا بناتے ہوئے کھیلتے ہیں بھائی ماملہ مجھے دار کیا ہے کہ یہاں پہ پیچھے میرے بڑے لوگ بیٹھ ہیں نا وہ میرے کہہ رہے ہیں اس طرف ڈال اس طرف ڈال میری روز کی پریکٹیس ہے نا اس اس نے بھائی نے اڑا دی دس کی دس میری تو ایسی کھڑی ہیں میرا تو بھائی کچھ سکور نہیں ہوئے گا اس بار آپ کے بھائی نے ساری کی ساری اڑا دی اب دو دو پاری ہونے کے بعد پیچھے بچے آ جاتے ہیں بچے مطلب یہاں پہ سب کو روزگار تو چاہیے ہی وہ سارے بچے اٹھا کے ان کو رکھ دیں گے اب دیکھو رکھنے لگ گیا بچہ خود مینوالی ہاتھ سے رکھتے ہیں ہمارے ماتو ماشین نے ہونے لگ گئی اس بار بھائی نے ساری اڑا دی پیچھے بھائی بچہ بھائی ہمارا سکور کارڈ بھی رکھ رہا تھا اور وہ ان کو جچا بھی رہا تھا دیکھ لو بھائی کتنی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ بیس نکفہ کا ہے مطلب بیس بار بول ڈال سکتے ہیں اب بیس نکفہ میں تو اب یہ سکور لے کے آیا ہمارا دیکھتے ہیں کتنا کیا سکور بنایا ہے اور سب کچھ اپ ڈیٹر رکھتا ہے بندہ دیکھو یہ میرا ہے اب یہ ٹوٹل کرے گا میرا تو بہت ہی کم ہے نو فورٹی نائن فورٹی نائن اور ففٹی فائی فور میرا ان بھائیوں کا سکسٹی فور اور یہ بچے جو ہیں دوستو دوستو تک کر دیتے ہیں بھائی یہاں تو صحیح ٹی وی لگا رکھے ہیں بتیس بتیس چالیس چالیس انچ کے بڑیا یہاں سارے ٹی وی پہ فوٹی بول ہی چل رہا ہے ان کو فوٹی بول کا کافی کریز ہوگا لڑکے لڑکیاں دونوں کھیلنے لگ رہے ہیں وہ دیکھو بھائی وہاں پہ کار ریسنگ چلنے لگ رہی ہے اور اس کے آج پورا وہ ہے سٹیرنگ سا تو بھائی یہاں پہ بھائی بیٹھا تھا جو مطلب پیسے پیسے لیتا ہے لوگوں سے اندر کھیلنے کے تو میں نے پوچھا ہے یہ ٹی وی پہ کھیلنے کا کتنا ہے دس ناکھ پہ 10 منٹ کے گیم مطلب ایک فوٹی بول کا گیم دس ناکھ پہ میرے حساب سے بھائی مہنگا ہی ہے بھائی مہنگان میں نے بحیق پہ 12 نکھ پہ بہترہی ہے لوگ بیٹھے ہیں جتنے مطلب موشت لگ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہر ایٹریان پر فورنر ہیں اپنے فیملی وغیر سے ملنے آئے ہیں یہاں پہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جاتا ہے لوگوں کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں اٹلی کا، ریٹین کا، فرانس کا، نیڈرنیٹ کا تو یہ سارے دو پورنر ہیں جو آپ نے فیملی سے ملنے آئے ہیں یہ اس کی دوسری اینٹرنس ہے بھائی صبح سے میں دیکھ لو یہی سوچ رہا ہوں یہ لوگ افورٹ نہیں کر سکتے بھائی انٹرنیٹ کا ایک گھنٹے کا ایک ڈالر کیسے افورڈ کر لے گا یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہی لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں یہ گیم ایک ٹی و پہ کھیلنے کا ایک گھنٹہ کر آپ کو کھیلنا ہے تو ساٹھ میک فالک بھگ چار ڈالر ساڑھے تین سو روپے بہت زیادہ ہے بھائی انڈیا کے حساب سے بہت زیادہ ہے کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو انڈیا میں بھی نہیں دے گا بھائی ساڑھے تین سو روپے تین سو بیس روپے ایک گھنٹہ کھیلنے کے تو یہ بہت زیادہ ہے فورڈنر کے لئے پرائس رکھ رکھتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ تو افورڈ نہیں کر پائیں گے چیز بھائی اور ایک چیز بولتا ہوں میں بھگوان کی قسم میرے کو جب سے میں اس دیش میں آئے ہونا میں نے سوچا ہے تین نین ہے تین نین یوں نکل جائیں گے بھائی قسم سے یہاں پہ ٹائم نہیں نکل پا رہا میرا میں ناد ہو کے ریڈی ہو جاتا ہوں تیار ہو جاتا ہوں جس میں پندرہ منٹ لگے بس میرے کو آج ناد ہو کے ریڈی ہو کے تیار ہونے میں سب کچھ کر لیا میں نے پریش بغیرہ سب کچھ اپنے جب ہوتا ہے نیٹ ہوتا ہے اپنے پاس تو فون میں تھوڑا دو منٹ چلا لیا نانے سے پہلے نانے کے بعد آکے دیکھ لیا کیا چل رہا ہے گانے چلا لیا چلو گانے چل جاتے ہیں پھر ٹائم میں بیٹھ کے فون چلا لیا تو اس میں ٹائم بہت چل دی نکل جاتا ہے پر بھگوان کسم یہاں پہ جب سے آئے انہوں میں میری فلائٹ پندرہ گھنٹے بعد اور میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں پندرہ گھنٹے میرے نکلیں گے کیسے میں آپ کو لے کے گئے آتا بھائی دوسرے والے انٹرنیٹ کیفے میں ابھی یہ دوسرا ہے یہ والا بھی دکھاتا ہوں اپو کیسے ہیں اس کے کیا پرائسیز ہیں اور کیسے نیٹ چلتا ہے یہاں پہ بھوڑا بھائی یہاں میں نے وائفائ لیا چاریس منٹ کا دس نکل تو تھا تھوڑا سستا پر اس کی نا سپیڈ بے گار تھی ملت سستا تو نہیں کنگا میں بیس منٹ کا پانچ ہو گیا تو چالیس منٹ کا دس اور ایک گھنٹے کا پندرہ تو میں کہوں گا وہ والا جاتا تھا جو صبح گیا تھا اس میں بیٹھنے کی وجہ جگہ تھیں اس کا آخری میں دس پندرہ منٹ تو چلا ہی نہیں وائفہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور پھر اس کے لوگ ہی نہیں نہیں ہو رہا ہے تو کیا لڑتا میں دس پچاس روگے پہ وہ والا جاتا تھا وہ بڑا بھی تھا بیٹھنے کا یہ تھوڑا گھٹا گھٹا سا تھا تو اس پہ بھی depend کرتا ہے بھائی آپ کہاں پہ جا رہے ہو کتنا تیز نیٹ ہے مطلب اتنا تیز تو وہ بھی نہیں تھا اس سے تھوڑا سا سہی تھا بھائی دیکھو یار لوگ مطلب ایسی اکیلے بیٹھے ہیں کوئی کتاب میں کچھ کر رہا ہے وہ بندہ فون چلا رہے ہیں پر نیٹ نہیں ہے اس کے بعد بینچ پہ لوگ سو رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں بھائی کیا چلا چل رہے ہیں لوگ ان کو پتا ہی نہیں ہے نیٹ پہ کیا ہے کیا نہیں ہے جو چیز کا پتا ہی نا وہ چیز ہی نہیں نہیں کر سکتے جیسے یار ہمارے پیرنٹس کے ٹائم پہ کچھ بھی نہیں تھا نہ انٹرنیٹ نہ فون نہ کچھ مطلب فون ہوتے تھے موبائل نہیں ہوتے تھے وہ جانا پڑتا تھا اسٹیڈی آئی ایس ڈی پہ کول کرنے پی سی او پہ تو جب ہمارے پیرنٹس کو پتا ہی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یوٹیوب کچھ ہوتا ہے جی میل کچھ ہوتا ہے تو پھر ان کو مطلب کیا ہی ہوگا وہ بھی وہ ایسے تو نہ کہتے ہوں گے ہمارا تو ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا اب یار دیکھو زمانے کے ساتھ سب لوگوں کو بدلنا پڑتا ہے اب ہم بھی زمانے کے ساتھ بدل گئے ہم کو عادت پڑ چکے ان چیز ہوگی ہمارے پیرنٹس کا زمانہ کچھ اور تھا وہ کسی اور تر ایسے ان کا ٹائم پاس ہوتا تھا ہمارا ایسے ہوتا ہے اگر ویسے ہم پورے زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے جیسے یہ دیش زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہوگی یہ کتنا پچھڑا با رہ گیا ہے حالان کی یہ اسی جندگی میں خوش ہوں گے یہ لوگ پر جب ان کے پریجن آکے بتاتے ہوں گے کہ بھائی ہم تو یوروپ میں ایسے 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 ایتنا تیز نیٹ ہے وہاں پہ یوٹیوب چلتا ہے وہاں پہ فلمیں online چل جاتی ہیں نیٹ پکس ہے یہ وہ ہے تو لگتا تو دیکھو ان کو ایتنا تر آئی ہوگا اب سامنے آگے اسمارا کی پبلک لائیبری تو ہم پبلک لائیبری بزٹ کرتے ہیں لوگ اب ٹی وی بغیرہ ہے نہیں ٹی وی ہے پر وہی ہے سرکار کے دوارہ کنٹرول ہے سارے چینل ایک دو چینل آتے ہوں گے جیسے نورت کوریا میں ہوتا ہے تو لائیبری میں جاتے ہوں گے لوگ ان کی لائیبری دیکھ کے آتے کیسی ہے یہ آگئی بھائی اسمارا کی پبلک لائیبری تو یہ جو اوپر لینگویج لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں گیز ابو گیتا یہ ان کی لینگویج ہے پر یہ تھوڑی لیٹن سکرپٹ سے انسپائر ہے اگر اس لینگویج آپ ہاؤس لکھو گے ہاؤس کچھ ایسا لکھا جائے گا میں سائیڈ میں لکھ دیتا ہوں کتا فنی سا لگ رہا ہے تو یہ ان کی لینگویج ہے ابو گیتا تھوڑی ہیبرو جیسی لگتی ہے یہ جو اسریل میں چلتی ہے لینگویج پر ویسی ہے نہیں پر سیمیلر ہے چلو اب اندر چلتے ہیں بھائی آپ پر بھی دیکھو گیا بیجن چائنا تو یہ تھی میرے پیچھے سما رہا ہے کہ public library آپ دیکھ سکتے ہو کافی ساری چیزیں انگلیش میں تھی سب کچھ notices بگر انگلیش میں لگا رہا رکھے تھے کہ phone off کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو حالت آپ دیکھ سکتے ایک بار library کی کیا حالت ہے وہ برڈز بھی مٹ گئے ہیں کیا بتائیں آپ آئی پیسہ ہی نہیں ہے اس دیش کے باس تو بھائی یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے گیمنگ پارلر یہاں پہ یہ سب بھی لگاوا ہے کسی کو ریسنگ گیم کھیلنے فل فیل کے ساتھ پی ایس فور وہاں پی ایس فائف ہے بڑیا بنا رکھا اچھا اچھا ٹی وی لگیں سون نہیں گئے تو بھائی ایسے ایسے گیمنگ پارلر آپ کو مل جائیں گے دیکھو یہاں پہ سارے گیمز کے نام آم لکھے میں ہیں پر ابھی کہہ لائٹ نہیں ہے تو لائٹ کے بینہ تین ٹی وی چلتے ہیں صرف تو ابھی کوئی کھالی نہیں ہے اور یہ بھائی ہیں where do you get that ps5 from یورپ یورپ okay you import it اور your friend bring what your friend bring okay you have ps5 also nice یہ سارے گیمز ہیں بھائی دیکھو اور یہ ریٹ ہے آپ پہ گر آپ کو وہ وعلا کھیلنا ہے پندرہ منٹ کے پچھیس پی اے سفور کے پندرہ منٹ کے پندرہ and how about what is the price for that game? پی اے سفائیف how much is the price 15 minutes 15 minutes 20 ناک پہ ok you have not written it here دہی سارے دیکھ لو بھائی سارے سیڈیز these all are orijinal Oriznal CDs اوکے ابھی تو لائٹ نہیں ہے پاور کٹو رکھے پاور کٹ گھنے 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 کٹ گھنے اے کٹ گھنے تو بھائی یہ دیکھا آپ نے گیمنگ پارلر باراتی میں بھائی بولتا کہ میری پھوٹوز کٹ کر دینا تو میں نے شاید اگر کٹ کر دیوں گی بڑا راہم سے کہتے کہ یہاں ٹھیک ہے بنا لو آپ ویڈیو آپ کو جو بھی بنانی ہے تو یوروپ سے مانتے ہیں سارے پیس پائی بغیرہ یہ فرینڈ ہی مانتے ہیں امپورٹ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں آ رہے ہیں آپ پر کوئی کون ہی امپورٹ کرے گا تو جو آتے ہوں گے فلائٹ سے ان سے لے آتے ہوں گے تر بہت ہی مہنگا یہ بھی پندرہ منٹ کا ایک ڈالر یہ مان لو آپ ایک گھنٹے کے چار ڈالر وہ ہی ہو گیا ساڑھے تین سو روپے کے قریب بہت مہنگے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مووویز کی دکان جہاں پر مطلب بہت پوری دنیا بھر کی مووویز ہوتی ہیں اور وہ آپ کو پندرہ یا پھر سیڈی میں لوڑ کر کے دے دیں گے وہ ابھی آئی گی بہت ساری آتی رہتے ہیں چلتے چلتے نا تو ابھی وہ آئی گی تو میں دکھاتا ہوں یہاں پر جو بھی کونسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے پوشٹر لگ جاتے ہیں لوگ روگ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کونسا کیا کونسرٹ ہے کیا ہے کہاں ہے بھائی ایسی ایسی دکان نے ملیں گے آپ کو اور جو لیٹسٹ موووی ہوتے ہیں وہ باہر چپکا دیتے ہیں بڑی بڑی یہ جیسے کی یہاں پہ تھی ایک انڈیا کی موووی کوہاں گئی یہ ری بھوال یہ آئی ہوگی ایمیزون پرائیم پہ ڈاؤن لوڈ کر لائی ایک ہی سے اور انہوں نے چپکا دی پوری ایسی شاپ ہوتی ہے اس مووویز کی دکان پہ میں آیا تھا اور یہاں دیکھو آپ انڈیا کی کون کونسی مووویز مل رہی ہیں بھائی یہ انڈیا میں بینی ملیں گے اب تو دیکھنا بھائی یہ پوری فائل ٹھیک ہے پھر یہ والی پوری فائل ہجاروں موویز بڑی ہیں ان کے پاس اور یہ تو صرف انڈیا انڈیا کی بتا رہا ہوں میں آپ کو ساری ملیں گے دیکھو یہ تو کوئی پرانی ہے کوئی نئی ہے یہ ہو گئی ساری ٹھیک ہے یہ بھی پوری ساری انڈیا کیے دیکھو فیریرہ فیری پتہ نہیں کونسی پولیس گری یہ بھائی یہ زمانہ کب تھا نا اپنے دیش میں میں تو بھول بھی گیا کب جا کے مووویز لوڑ کر آتے تھے بھائی یہ دیکھو ان کے دروازجے بھی تو بھائی یہ شاپ کام کیسے کرتی ہے میں نے کہا آئی فون میں کیسے دھو گے میرے کو لگا ان کیسے ٹیکنالوجی نہیں ہوگی بھائی ٹیکنالوجی فل لے رہے ہیں اندر ایک اور دکان سی ہے جس میں آپ کو اپنے فون میں شیئر اٹ اور ویل سی میڈیا پلیئر لوڑ کروانا ہے وہ لے گا آپ سے بیس نکفہ دس نکفہ پر ایپ لے گا اور آپ کے فون میں ڈال دے گا وہ شیئر اٹ اور ویل سی میڈیا پلیئر کہہ رہا ہے ایم ایکس پلیئر بھی ڈال دو اس کے دس نکفہ ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی ابھی دو ہی ڈال دے اگر نہیں چلا تو پھر ہم ڈلوا لیں گے تیسرا بھی اور مووویز کا میں نے پوچھا کہتی پانچ نکفہ ایک موووی کے اور دس نکفہ میں تین فلم بھائی ٹائم پاس ہونی رہا تھا میں تین فلم ڈالوا لائیا بھائی اتنی بڑی کلیکشن مووویز کی میں نے تو کہیں نہیں دیکھ میں نے پوچھا کہ آپ کے ساری موووی ہیں یہ بھی ابھی بھی ہیں یہ والی موووی ہے ڈیلیٹ کر دی ایسی پڑی ہیں فائلیں کہتے نہیں ہمارے پاس ساری موووی ہیں اس میں سے تھوڑی بہت ہوں گے ایسی جو ڈیلیٹ کر دی ہوں گے پر لگ بگ ساری پڑی ہیں بھائی ٹی وی سیریز سے لے کر سب کچھ تھوہا پہ میں نے ویڈیو زیادہ بنائی نہیں ان کے مووو پہ کیا ہی مارنا وہ ایک چھوٹی سے دکان میں بھائی یہ مان لو آپ کم سے کم چار سے چھ بندوں کی ایمپلویمنٹ چل رہی تھی جہاں تر لڑکیا ہی تھی بھائی میں نے پوچھا ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرتے ہو کہتی میرے کو بھی نہیں پتا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پر کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کے نیٹ پہ میں ڈاؤنلوڈنگ پہ آج مووی لگاؤں گا نا تو یہ مان لو دس دن لگ جائیں گے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ہونے میں تو یہ باہر سے ہی کہیں سے کچھ کرتے ہوں گے یا پھر ان کے آج کوئی سیکرٹ ہائی سپیڈ نیٹ پڑا ہے جو سمجھ نہیں آ رہا میرے کو بھائی کرا میرا فون اپنے کمپیوٹر سے ٹائی فون اور ڈال دی ایپ بھائی ایسی ایپ ڈال لی تو میرے کو بھی نہیں آتی جیسے انہوں نے دو منٹ میں ٹک کر کے فون لگایا دونوں ایپ ڈال لی پیسے لیے چلو تو میں نے آپ کو دکھایا کہ ایریٹریا میں لوگ چار پانچ ترے کے انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو انٹرٹینر رکھنے کے لیے پہلا ہو گیا انٹرنیٹ کیفے تھوڑے بہت جو میر لوگیں چلا لیتے ہیں نیٹ جا کے پھر دوسرا ہو گیا لائیبری چلے جاتے ہیں لوگ نیوز پیپر روز کی خبرے پڑھ لی میکزین پڑھ لی بکس پڑھ لی تیسرا ہو گیا گیمنگ پارلر جیسے جس میں صرف ویڈیو گیمز ہوتے ہیں چوتھا ہو گیا بولنگ ایلی وغیرہ وہاں پہ سنوکر پول یہ سب کھیل لیتے ہیں پانچ بہا ہو گیا سے فیلم بروا لیتے ہیں جیسے کی میں نے بروا لی اب یہ تین فیلم میں رام سے بیٹھ کے دیکھوں گا چھے گھنٹے اپنا مسٹ ٹائم پاس ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو رکھتے ہی تک میں آ گیا تھا اپنے واپس انٹرنیٹ کیفے پہ صبح میں نے دو گھنٹے والا پیک لیا تھا وہ دو گھنٹے کا ایسے ہے آپ لوگ ان کر لو چاہے دس منٹ چلاو پھر آپ لوگ آٹ کر کے چلے جاؤ آپ کے ایک گھنٹہ پچاس منٹ بچ جائیں گے وہ آپ چلاتے رہو پانچ دنوں تک ویلیڈ رہے گا وہ پیک پانچ دنوں کے آدھ وہ ایکسپائر ہو جائے گا تو صبح میں کچھ چلا گیا تھا چالیس ایک منٹ اور پچاس ایک منٹ میرے بچے تھے تو میں ابھی بیٹھ کے ایرپورٹ کا وہی بورڈ ہے جس پہ دیپارچر وغیرہ لکھے رکھے کب کون سی فلائٹ آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھو ایرپورٹ کے بھاری لوگ کی لائن لگے سیکیورٹی کے لئے وہ دیپارچر ہے اور وہاں پہ ہم کو اندر جانا ہے اس دیپارچر کے اور ملدب ایرپورٹ کے بھارسی سیکیورٹی چیک شروع ہو چکا تو اس ویڈیو کو رکھتے ہیں یہی تک اس جرنی کو رکھتے ہیں یہی تک اس سیریز کو رکھتے ہیں یہی تک اب میں جا رہا ہوں واپس بھائی اپنے گھر ڈلی اور میں نے اس ٹور پہ کری شاید پیسے فک کی ویڈیوز آپ اس کے بعد دیکھو گے ریٹریہ کے وہ میں پہلی کر کے آ چکا اور اس ٹرپ پہ میں نے کری کچھ تیرہ پلس چار سترہ کنٹریز کل ملا کے اسی سے بےاسی دنوں میں تو ہم چلتے ہیں میں واپس اس ویڈیو کو رکھتے ہیں یہ تک بہت بڑی خوشی ہو رہی بھائی میرے کو ایجپٹ پہنچ کے ڈاٹا چلا ہوں گا تین دنوں تک کوئی موبائل لیٹا نہیں کوئی کچھ نہیں تھا بھائی میرے پاس اور فلائٹ ڈیلے ہو گئی جلدی ہو جاتی فلائٹ کچھ میرے کو پتا ہی نہیں جلتا کیونکہ میرے پاس کوئی سگنل ہی نہیں تھا چلتے ہیں یہاں سے ایری ٹریاو کہتے ہیں بھائی بھائی اس سیریز کو کرتے ہی پہ ختم اب گھر جا کے ریشٹ کریں گے ڈیڑھ دو مہینے شاید پھر نکلیں گے اگلی جرنی پہ